پیٹ میں کیڑے ایک عام مرض ہے اکثر بچوں میں پائے جاتے ہیں مگر بڑے بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں پاکستان کا موسم ان کیڑوں کے لیے سازگار محول فراہم کرتے ہیں علودہ پانی پینے بغیر دوہے پھل یا سبزیاں کھانے اور غیرمیاری مشروع پینے سے انسانی جسم کا حصہ بن سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں ان کی علامات کے اوپر ہر وقت بوک لگنا یا بوک کھا ختم ہو جانا جڑوں کی اکڑن یا سجن یاداشت کے مسائل سانس کے مسائل خارش خصوصاً مو ناک مکت اور پیٹ کے اردگرد خارش مسوروں میں خون جلدی امراض جیسے السر زخم چمبل وغیرہ پل پل مزاج بدلنا سردرد کھانے کی خواہش ختم ہو جانا فوڈ الرجی جنک اور میٹھے پکوانوں کی خواہش بڑھ جانا ہر وقت نظام حازمہ کے مسائل خون کی کمی دوستو یہ تھی پیٹ میں کیڑے ہونے کی بڑی علمات اب ہم بات کرنے والے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دوستو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی میڈیسن کون کون سی ہیں دوستو سب سے پہلی میڈیسن سائنہ تھرٹی دوستو بچوں میں سائنہ کے حالے سے اگر علمات دیکھی جائیں تو بچوں کے مکت والی جگہ پر خارش ہوتی ہے اور چہرے پر صفیت داغ بننا شروع جاتے ہیں اور دوستو اس کی جو دوسری میڈیسن ہے آرسینیک آلبوم تھرٹی دوستو یہ بھی ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے ان دونوں میں سے ایک کی سیلیکشن کی جاتی ہے اگر آپ کو ان میں سے کوئی علمات نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیا کا نمبر پر بہ آسانی ہم سے رابطہ کر کے اپنی بوکنگ کرا سکتے ہیں امیت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ